اسلام علیکم گائی دسیو بھائی ساس اجاد اینڈ یا جسٹ وچنگ ساتھ ویلوگز دوستو ہاں وی آر ہیر ان رافے موٹرز اور ہم اس ٹم جو رائٹ پلیس ہے وہ فیسل ٹاؤن میں ہم کھڑے ہیں اور آج ہم جس گاڑی کا ریویو بنائیں گے وہ ہوگی نسان ای پاور جو کہ نوٹ میں اس کو بولتے ہیں اور یہ گاڑی جو ہے نا آج کل بہت زیادہ مقبول ہے پاور کے ساتھ ہے سیوی کے ساتھ جو ہے اس کی ریس لگتی ہے اور یہ آگے نکل جاتی ہے تو آج ہم اس کی کچھ سپیسفیکشن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے کچھ کی فیچرز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور سٹائلش ہے یہ فلی الیکٹرک بھی نہیں یہ کہہ سکتے اور انجن والی بھی گاڑی ہے تو اس کو آج فلی ایکسپلین کرتے ہیں اور آپ کو اس کی ٹوٹلی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں سامنے اگر ہم اس گاڑی کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈی ٹیم رننگ لائٹ آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اور پروجیکٹر مل جاتے ہیں جس میں ہائی بیم لو بیم دونوں اسی کے اندر ہیں اور جو گاڑی ایٹر ٹائم جو کھڑی رہتی ہے اس کے لیے جو بال بے وہ آپ کو پیچھے دیا گیا ہے واقعی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لائٹ ہے ایگل لائٹ کی طرح ہے اور اس کے سامنے کی اگر دیکھی جائے گرل تو میں آپ کو گلیکسی گرل سمجھ لیں تھوڑی سی کروم کی پٹی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے پٹی بنی ہوئی ہے تو اچھی لگ رہی ہے جو کہ لائٹ کے ساتھ کمبنیشن اس کا اچھا بانا ہے بیچ میں دیکھا جائے تو نیسان کا بہت بڑا لوگو ہے نیسان ایک بڑا ہائی فائی برینڈ ہے اور کافی اچھی گاڑی یہ پروڈیوس بناتا ہے یعنی یہ پروڈیوس کرتا ہے بناتا ہے نیچے بمپر کی دیکھ جائے تو یہاں پہ تھوڑی شارپ کٹنگ وغیرہ آ رہی ہے اور نیچے دیکھا جائے تو سلور کا یہاں پہ کارٹیچ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اور نیچے میں ایک خاصے انڈکیٹرز اوپر ہیں اور یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ لوگوں کو فوگ لائٹس وغیرہ مل جاتی ہیں چار پارکنگ سنسرز ہیں جو آپ لوگوں کا نظر آ رہے ہیں اور نیچے یہ تھوڑی سی گریل ملی ہے یہ جو آپ لوگوں کو دیکھنے میں شاید اچھی لگے مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے دور سے دیکھا جائے لوگ کچھ اس ٹائپ کی آپ لوگوں سائیڈ لوگ کے اگر بات کی جائے تو فینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کا آپ لوگوں کو یہاں پہ بیجنگ نظر آ رہی ہے جو کے علامت ہے کہ یہ جو ہے ہائیبرٹ گڑی میں شمار کر دی ہے باقی دیکھا جائے تو یہ پاور کا آپ لوگوں کو یہاں پہ لوگوں مل جاتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور سائیڈ لوگ آپ لوگوں کے سامنے ہیں جتنا آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں سلور کے کروم ہینڈلز ہیں موبلیزر والی چاب بھی ہے یہ اور اس کے اندر سمارٹ رنڈی لوکنگ سسٹم وغیرہ بھی کی جو سہولیات ہے وہ بھی موجود ہے باقی تھوڑا سا یہ آرک آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جو سائیڈ پہ جو لائننگز ہوتی ہیں جو کہ اس گاڑی کو بہت خوبصورت خوبصورتی میں جو اضافہ کرتی ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے سائیڈ سکرٹز لگی ہوئی ہیں نو ڈاؤٹ خوبصورت لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں ان چیزوں کے برے سے گاڑی کی جو گریز ہے وہ اور یعنی کہ خوبصورتی میں یعنی اضافہ ہو جاتا ہے الائی بیلز کے اگر بات کی جائے تو اس پینسٹ آر پندرہ کا ٹائر ہے جس گاڑی کے اندر آپ ٹائر دیکھ سکتے ہیں اے بی ایس بغیرہ اس گاڑی کے اندر ہے اور باقی الائی بھی لاب دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سموکی ٹیچ ہے لیکن خوبصورت ہے سائیڈ پہ اگر بات کی جائے تو جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ریٹیکٹیبل میررز ہیں جو کہ میں اندر جا کے سوری آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو لائٹس ہیں جو کہ ترن سگرنز جس کو بولتے ہیں وہ آپ کو میررر کے اندر مل جاتے ہیں بیک یہ اگر بات کی جائے تو آپ لوگوں کو یہ اوپر لیوڑی لائٹ آپ لوگوں میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو انڈکیٹرز ہیں اور ریورز کی لائٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہیلوجین میں مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ نیچے اگر آ جائے تو نیچے آپ لوگوں کو جو ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اس کا مجھے خوائی خاص اس�네 سمجھ نہیں ہاری لیکن یہ جو ہےًا بیٹری ہے اس کی وجہ سے ک vaig یع犯ًا بیٹری ہے اس کی وجہ سے بلو کا ٹحچ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں چار پارکنگ سنسر مل رhen ہیں نیچے reflekter آپ لوگوں کو مل رہے ہیں جس کے س آئیڈ پر آپ لوگوں کو میٹ Desinger فینسنگ مل رہی ہے نیچے آپ لوگوں کو سلوڑ کی ایک ڈرم میل رہی ہے جو کہenders ہے اچھی ہے خوبصورت ہے بیک کا آپ لوگوں کو پارکنگ سینسرز بھی آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ بٹن کی سہولت مل جاتی ہے ٹرنک کھون لے کے لیے ہائی مونٹین بریکلم شارفن انٹینہ نہیں ہے دوسرا جو انٹینہ ہے سمپل والا وہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے بیک کی اگر بات کی جائے تو آپ لوگوں میں دخوا دوں یہ یہ دیکھیں یہ بیک کی کچھ آپ لوگوں کو حالت نظر آ رہی ہے اس کے اندر فورٹی سکسٹی کا سپلٹ بھی ہے اس طرح سے آپ ریکلائن بھی کر سکتے ہیں دوسرا اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو جو بیٹری ہے وہ آپ لوگوں کو نیچے ملتی ہے جیسے میں ایک مند آپ کو دخوا دوں کدر یہ ہے یہ دیکھیں بیٹری آپ لوگوں کو یہ پیچھے ملتی ہے باقی یہ ٹولکٹ وغیرہ ہے ٹائر کی اپشن نہیں ہے اس گاڑی کے اندر پیچھے لائٹ مل جاتی ہے اور انٹیریر میں جا کے چیک کرتے ہیں اس کو باندھ گئے اس گاڑی کے انجن کے سپیکس کے بارے میں بات کی جائے تو بارہوں سو سی سی انجن ہے اور اس کے ساتھ یہ موٹر آپ لوگوں کو نظر آرہی ہے جو کہ نیسان ای پاور کے نام سے نیسان نوٹ ہے لیکن ای پاور آپ لوگوں کو نظر بھی آرہا ہے تو یہ بیٹری کی وجہ سے اس کی جو پاور کی جو کمبینیشن ہے وہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ہیں کہ آج کل آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں سیوک کو مقابلہ کرتی ہے ٹکر دیتی ہے تو یہ بیٹری کی وجہ سے ہے بڑا پاور فل انجن ای پیسے بنا ہوئے تو انٹیریر میں جا کے چیک کرتے ہیں اچھا جی انٹیریر میں ہم لوگ آ چکے ہیں اسی آن کر لیے فل ٹائم ہم لوگ آ گئے نیسان نوٹ ای کے اندر تو سائیڈ لک سے ہم شروع کریں تو اس کے اندر آپ لوگوں کو انٹی کلیزن کا مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کو ایک اور یہاں پہ فیچر آپ لوگوں کو ملتا ہے جو کہ میں خیال سے سینسرز کہیں گے جو دارز کے جو سینسرز اس کے لیے باقی ریٹیکٹیبل میررز آپ اس کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹریکشن کنٹرول لین اسٹ کی اپشن آپ لوگوں کو مل رہی ہیں سائیڈ پہ کروم ہینڈلز ہیں اور یہاں پہ دیکھا جائے تو سینٹرل لوکنگ بھی ہے باقی ٹریور سائٹ والی آٹو ہے باقی جو ہے نا فولی آٹو نہیں ہے باقی اگر دیکھا جائے سٹیڈنگ ویل کی طرف سٹیڈنگ ویل میں آپ لوگوں کو نسان میکزیما نسان الٹما کی طرح آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سٹیڈنگ ویل ملتا ہے اگر آپ فورین کنٹریز میں رہتے ہیں تو کروز کنٹرول کی اپشنز ہیں باقی یہ آپ لوگوں کو سامنے کروز کے ساری سیٹنگ ہے باقی اس کے اندر وائس کمانڈ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے باقی آپ میڈیاز کو اپریٹ بھی کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی انہی کے اپشنز ہیں باقی اگر میٹر کی طرف دیکھا جائے میٹر جو ہے نا سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے میٹر ہے کو سٹارٹ بٹن ہے اس کو بند کر کے آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں یہ اس کا کچھ میٹر ہے آپ لوگوں کے سامنے سائلنس اس کی جو وہ آپ لوگوں کو ایک پک ملتی ہے یعنی کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا انجن سٹارٹ ہے یا نہیں باقی یہ پارکنگ میں ہے یہ جیسے میں نے ابھی بریک پہ رکھا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دی پہ آگئی ہے اور یہ ریورس پہ آگئی یعنی یہ کر کے ریورس اور یہ درائی پہ آگئی ہے ابھی یہ ہم اوپر والے بٹن کو دبائیں گے تو یہ ریکھیں یہ پارکنگ کا سائلنہ آگئی ہے جو کہ بہت اچھا فیچر ہے باقی یہ اس کے اندر آپ لوگوں کو ڈرائیویں موڈ آتے ہیں تو اس کو آپ کریں گے تو ایکو نارمل اور یہ سپورٹس موڈ ہے اس کے اندر تین قسم کے تقریبن موڈ ہے باقی یہ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں بیٹری کی آپ لوگوں کو ہیلتھ وہ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو یعنی کتنی کو بیٹری ہے کیونکہ انجن سے کنیکٹ ہے تو انجن کی جو پاور ہے وہ اس کے اندر یعنی کی آتے رہتی ہے تو یہ انجن کی پاور وہ بیٹری کی جو سائن ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں باقی اگر بات کی جائے سینٹر کنسول کی یہ پیانو بلیک میں آپ لوگوں کو ٹیچ مل جاتا ہے گول قسم کے آپ لوگوں کو یہ ایر ایونٹس مل جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو بیچ میں آپ لوگوں کو ایک ایک ایل سیڈی ملتی ہے جس سے آپ آپ پریٹ کر سکتے ہیں اور نیچے دیکھا جائے تو یہ آپ لوگوں کو ڈیجیٹل ٹائپ کا آپ لوگوں کو مل جاتا ہے لیکن تھوڑا سا اینالوگ ٹیچ بھی ہے تھوڑا سا آپ سمجھیں اولڈ موڈل ٹائپ کا لگتا ہے آپ کو لیکن ایسی کے پرفارمنس نو ڈاوٹ ایٹس امیزنگ کار ایسی کے ساپ سے اور ویسی بھی بہت ایک لگجری اور اچھی فیل آپ لوگوں کو ملتی ہے سٹنگ پوزیشن نو ڈاوٹ بہت اچھی ہے آم ریسٹ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کی جو ڈرائیونگ کا نظر ہے ادھے کوئنز بگر آپ رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ کمپارٹمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے اور کافی زیادہ سپیس ہے یعنی پورا ہاتھ یہ رکھیں یہ میرا آدھا ہاتھ اندر چلا گیا آپ خود انداز لگائیں کتنی سپیس ہے اوپر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈرڈارز بگر کی ساری آپشننگ ہیں اوپر آپ لوگوں کو یہ میرر مل جاتا ہے سائٹ پہ میرر مل جاتا ہے ٹوٹلی بلیک اوپر سے بہت زیادہ خوبصورت گاڑی ہے پیچھے آپ سیٹس دیکھ سکتے ہیں سکسٹی فورٹی کا آپ لوگوں کو سپلٹ مل جاتا ہے اور یہ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ٹنٹیٹ آپ کو محسوس ہوتے ہیں اور یہ فیکٹری سے ہی اس طریقے سے آپ لوگوں کو گاڑی ملتی ہے پاور بہت زیادہ بہت زیادہ پاور آپ لوگوں کو جیسے میں بتا رہا ہوں انجن بھی آپ کو دخوا دی سارا کچھ دی جتنا میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے بیک سیٹ میں جا کے چیک کرتے ہیں بیک پہ میں آ چک ہوں جیسے آپ لوگوں کو نظر آیا ہے سٹنگ پوزیشن بہت اچھی ہے ہیڈ روم میرا بہت اچھا ہے میرا 5.8 ہائٹ اور لیک روم آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ آگلی فولی پیچھے اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ سپیس آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے یہاں پہ آپ لوگوں کو فولی پلاسٹک ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے لیکن اس کی جو قوالٹی ہے بلد قوالٹی نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ اچھی ہے بہت زیادہ میزنگ ہے باقی آپ لوگوں کے سامنے یہ سارا گرپ آپ لوگوں کے گرپر نیچے اگر دیکھا جائے جو آپ کو ہیڈ ملتا ہے یہ واقع ہے وہ تھوڑا سا ہمپ ہے لیکن پھر بھی تین بند دو چار بندے جو چار اڈرنٹس وہ بہت زیادہ سکتے ہیں اور بیچ میں اگر بٹھانے کسی کو وہ چھوٹا بچہ بیٹھ سکتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے یہ گاڑی بہت اچھی فیملی وائز بھی کیونکہ یہ گاڑی بڑی پاورفل ہے ہر لہا سے مجھے بڑی اچھی لگتا ہے اگر لائٹس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایلی ٹی میں ملتی ہے وہ آگے آن کر کے دخائیں تو وہ بھی ایلی ٹی ہے تو یعنی کہ رات کے ٹائم آپ کو روشنی اچھی آپ لوگوں کو مل جائے گی